ہیلو دوستو ہم سبی کا میرے چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو ریسیپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہاں میں نے چار آلو لیا ہے آلو کو ہم سب سے پہلے اچھی طریقے سے پیلر سے اس طرح سے چھیل لیں گے یہاں چھلکے کو پیلر سے اچھی طریقے سے ہم پیل کر لیں گے جس سے آلو کا سارا مٹی دھول اچھی طریقے سے نکل جائے گا اس کے لئے یہاں میں نے آلو کو بلکل بھی واشنے کیا ہے اور سارے آلو کو میں نے اچھی سے چھیل لیا ہے اور اب ہم اس طریقے سے اسے سیم سائج میں ہی سارے آلو کو کٹ کر لیں گے اور اسے پانی میں ڈالیں گے جس سے آلو ہمارا بلکل بھی کالا نہیں پڑے گا سیم طریقے سے ہم سارے آلو کو ہی لمبے لمبے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے آپ پیڈیو میں جیسا دیکھ رہے ہیں سارے آلو کو ہمیں اسی طریقے سے کٹ کرنا ہے تاکہ آلو ہمارے جلدی کھو اور اب ہم آلو کو اچھے سے واس کر لیں گے ایک سے دو بار میں اور اب ہم ایک دوسرا برتن لیں گے یہاں میں نے ایک سوس پین لیا ہے اس میں دھولے ہوئے آلو ڈالیں گے اور اب ہم اس میں سواد انسار یا چٹکی بھر نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے سے آلو ہمارے جلدی کھو گے اور اب ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے گیس کا فلیم آن کریں گے اور اسے ہائی فلیم پہ ہم اس میں اوبال آنے دیں گے پانی گرم ہو گیا ہم اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے آلو کو پکتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہم اسے ایک بار چک کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے ملا لیں گے جس سے آلو ہمارے بلکل پرفیکٹ کوک ہو گے اور اب ہم اسے ڈھک کر کے دو منٹ اور پکنے دیں گے تب تک ہم پیاج اور ٹماٹر کو کٹ کر لیں گے یہاں میں نے ایک میڈیم سائج کا پیاج لی ہوں اور پیاج کو ہم اچھے سے اس کے چھلکے کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں پیاج کو یہاں میں نے اچھے سے چھل لیا ہے اور اب ہم اسے کٹ کر لیں گے یہاں میں نے پیاج کو لمبے ٹکڑوں میں کٹ کر کے اسے سکوائر شیپ میں کٹ کیا ہے جس سے آلو کے سوکھے سبجی میں اس طریقے سے پیاج ڈالیں گے تو پیاج کو بہت ہی اچھا کرنچ اور فلیور بنا رہتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے پیاج کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور اب سیم طریقے سے ہم ٹرماٹر کو بھی کٹ کر لیں گے یہاں میں نے میڈیم سیچ کے دو ٹرماٹر لی ہوں اگر آپ کو ٹرماٹر نہیں پسند دے تو آپ اس کے جگہ نیمبو کا رس یا ہمچو پوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے ٹرماٹر کو بھی بہت ہی اچھے اور باریک طریقے سے کٹ کر لیا ہے جس سے ٹرماٹر ہمارے بہت جلدی گل جائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں آلو کو ہم ایک پر پھر سے چیک کر لیں گے اور اسے آلو کو اس طریقے سے دبا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے بہت اچھی طریقے سے کک ہو گئے ہیں اور اب ہم گیس کا فلم آف کریں گے اور آلو میں سے ایکشٹر پانے نکال لیں گے اور اب ہم ایک کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کڑھائی گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایک بڑے چمچ تیل ڈالیں گے یہاں میں نے شرسو تیل کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ کوئی بھی فلیور کا کوکنگ آئل کا یوز کر سکتے ہیں اور تیل کو بھی اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈال کر ہم اسے آئل میں اچھی سے کریک ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے پیاج ڈالیں گے پیاج ڈال کر کے ہم اسے بھی تیل میں اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے پیاج کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا پیاج کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں دوہری مرس ڈالیں گے گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلم پہ پیاج ہمارے اچھی طریقے سے بھونیں گے بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اور اب ہم اس میں اگلے ہوئے آلو ڈالیں گے آلو ڈال کر گیس کا فلم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ ہم آلو کو چلاتے ہوئے پیاج کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیں گے جس سے آلو میں لائٹ کلر کا کرسپی گولڈن کلر آ جائے گا اور آلو کی سوکھی سبجی ہماری بہت ہی ٹیشٹی اور مجیددار بن کے تیار ہوگی آلو کو ہائی فلم پہ بھونتے ہوئے ایک سے ڈیر منٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو پہ ہلکا گولڈن کلر آ گیا ہے اور اب ہم اس ٹیم پہ اس میں سوادہ نوسا آدھا چمچ نمک ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ ہلدی پورڈر ڈالیں گے اور گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے جس سے مسالے ہمارے جلیں گے نہیں اور اب ہم اس میں تیکھے کے لیے چھٹکی بھر لال مرچ پورڈر ڈالیں گے تیکھا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کے ساتھ اب ہم اس میں کٹے ہوئے باریک ٹیمٹر ڈالیں گے اور اس سبھی کو مسالے اور ٹیمٹر کے ساتھ اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اس ٹیم پہ گیس کا فلم میڈیا میں رکھیں گے نہیں تو ہمارے مسالے جل سکتے ہیں اور سبجی کا سواد کروا ہو سکتا ہے اس ریسپی کو آپ پریگ فارسٹ لنچ ڈینر کبھی بھی بنا سکتے ہیں بس یہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور سواد میں بہت ہی لا جواب ہوتا ہے آپ اسی بچوں کے ٹیفن یا آفیس کے لیے بھی ایسلی بنا کر کے پیک کر کے دی سکتے ہیں اور اب ہم سبجی کو ڈھک کر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میڈیوم فلم پہ پکنے دیں گے جس سے ٹیمٹر ہمارے اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم سبجی کو ایک بار پھر سے اچھے سے چلاکتے ہوئے ملا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اور آلو کی سبجی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے ایک دم رسیلی بن کے تیار ہوئی اگر آپ کو اس میں گریوی ڈالنا ہے تو آپ اس ٹیمٹ پہ ایک کپ پانی ڈال کر کے اسے ایک اوبال آنے دیں گے اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ سبجی مسالہ ڈالیں گے آپ کسی بھی برینڈ کا ڈال سکتے ہیں اور اب ہم سبجی مسالہ ڈال کر اسے ایک بار پھر سے چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے ملا لیں گے اور بیس سیکنڈ کے لیے گیس پہ ہم اسے ایک بار اچھی طریقے سے اور پکنے دیں گے دس سے بیس سیکنڈ ہو گئے ہیں اور اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے اندر آلو کی سبجی ہماری بلکل پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اوپر باری کٹے ہوئے ہرا دھنیا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہرے دھنیا کی پتی نہیں ہے تو آپ اس ٹیم پہ اس میں کرش کے ہوئے کستوری میتھی ڈال دیں اور اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور چلیے اب ہم اسے پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ آلو کی سبجی گھر پہ جرور ٹرائے کریں آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا اور آپ اسے بچوں کے ٹیفن آفیس کے لیے بھی پیک کر کے دے سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اس طریقے سے آلو کی سبجی بنا کر آپ اسے پوری پڑھاٹھا چپاتی رائس کسی کے بھی ساتھ کھا یہ کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی اور لا جواب ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیل فل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شہدک شیئر کریں ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئے ریسیپی میں